ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین جو عزید ہے جو اللہ کی وحی ہے اور اللہ کی وحی کے امین محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہے سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے انسانیت کی فلاحہ کے لئے آخری پیغمبر اس کے چناؤں کا فیصلہ کیا تو محمد رسول اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر پاکیزہ دل اور پاکیزہ ذہن کسی شخصیت کو نہ پایا پھر اللہ تعالی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کے ساتھ ایک ٹیم تشکیل دینے کے لئے ایک جماعت کے لئے جن لوگوں کا انسانیت کی دلوں کو جانچا تو محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے بہتر دل انسانوں میں سے کسی کے نہ پائے تو اللہ کی پیغمبر علیہ السلام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کی جماعت آپ کے لئے بطور تعاید آپ کے ساتھی آپ کے ہواری آپ کے مددگار کے طور پر دیئے جنہوں نے رسول اللہ علیہ وسلم کے منحج اور مشن کو پوری دنیا پر پھیلائے یہ ہم نے ایک تربیتی نشیست رکھی ہے یہاں پر ہمارے نوجوان بچے جو ابھی طالب علم ہیں کچھ پڑھ رہے ہیں کچھ سیکھ رہے ہیں تو اپنی باتوں میں کچھ باتیں ایسی کہہ جائیں گے جو باتیں علم علیہ سے صحیح نہیں ہیں ابھی بیٹا ایک بات کر رہا تھا میں آپ کو درس کے طور پر بات بتا رہا ہوں یہ بات ذہنش کر لیں امت کے اندر دو بڑے سانحے ہوئے ہیں یہ ایک آزمائشیں تھیں میری اللہ کی طرف سے ایک ہوا ہے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اور ایک سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سیدنا عثمان محمد رسول اللہ تعالیٰ عنہ کے دوہرے داماد ہیں آپ کے علمی ہے نبی صلی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بیٹی ان کے نکاح میں تھی جب وہ وفات پا گئیں تو رسول اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسری بیٹی ان کے نکاح میں دی یہ رسول اللہ تعالیٰ عنہ کے دوہرے داماد ہیں مظلومانہ طور پر مدینہ الرسول میں شہید کر دئیے گئے دوسرے شہید محمد کریم علیہ السلام کے نواسے جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ شباب اہل الجنہ جنت کے نوجوانوں کا سردار ان کو فرمائے سنہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے کرب اور تکلیف اور عذیت کے ساتھ کربلا کے میدان میں ان کو شہید کر دیا گیا لیکن ایک بات جو میں آپ کے ذہن میں ڈالنا چاہتا ہوں اور آپ علمی طور پر یہ بات ذہن میں رکھ لیں پروپیگنڈا ہو سنیں جب آپ علمی دنیا میں تحقیق کریں گے تو انشاءاللہ میری اس بات کو سچ پائیں گے سیدنا عثمان کی شہادت میں اور سیدنا حسین کی شہادت میں میرے نبی کا کوئی صحابی شامل نہیں نہ ڈریکٹ شامل ہے نہ مشورے میں شامل ہے نہ پلاننگ میں شامل ہے نہ منصوبہ بندی میں شامل ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی صحابی بھی نہ سیدنا عثمان کی شہادت میں نہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی شہادت میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ کی جہاں مسجد کے اندر شہد کیا گیا تھا صبح کے نماز کے وقت نہ سیدنا علی کی شہادت میں ڈائریکٹ یا انڈریک خفیہ یا زہرن میرے نبی کا کوئی صحابی شامل نہیں سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت میں خفیہ یا زہرن برہ راس بلواستہ یا بلاواستہ اللہ کے نبی کا کوئی صحابی شامل نہیں سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت میں نہ خفیہ نہ علانیہ یا بلواستہ یا بلاواستہ میرے نبی کا کوئی صحابی شامل نہیں محمد بن ابی بکر سیدنا عبقر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ضرور ہیں صحابی نہیں جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فوت ہوئے تقریباً ڈھائی سال گزر چکے تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی تو محمد جو ان کے بیٹے تھے یہ ایک سال کے تھے یعنی ان کی پیدائش نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفاتِ تیبہ کے بعد ہوئی ہے اللہ کے نبی کی زندگی میں نہ پیدائش ہوئی ہے نہ اللہ کے نبی کی صحبت اختیار کی ہے نہ اللہ کے نبی کو دیکھا ہے نہ اللہ کے نبی کا دیدار کیا ہے یہ صحابی نہیں تھے صحابی کے بیٹے ضرور تھے محمد بن عبی بکر تو اس لیے وہ گفتگو میں بیٹا ایک بات کر گیا تھا کہ محمد بن عبی بکر بھی صحابی ہیں وہ صحابی نہیں سبائی تحریک کے پروپیگنڈے سے متاثر ہو کر اور وہ بھی ایک مخصر سے بات تھی جو میں مخصر بتانا چاہتا ہوں بات تو لمبی ہے کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محمد بن عبی بکر کو گورنر بنا کر بھیجا مصر کا پیچھے سے سادشی لوگوں نے خفیہ طور پر ایک جھوٹا خط تحریر کیا جس کو سیدنا عثمان کے نام لگایا خط کا جو انڈ تھا اس میں تاثر دیا کہ یہ خط خلیفت المسلمین سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھا ہے محمد بن عبی بکر کے پاس ایک تحریر تھی سیدنا عثمان کی کہ ان کو گورنر بنا کر مصر میں بھیجا جا رہا ہے اور پیچھے سے خفیہ ایک خط پلاننگ کے تحت رکھا گیا اور بندے کو بھی اس انداز سے بھیجا گیا کہ وہ محمد بن عبی بکر کے کافلے کے ہتھے چڑ جائے گریفتار ہو جائے تو وہ بندہ جب پکڑا گیا تو اکیلا جا رہا تھا سائیڈ پر کافلے سے راستے سے ہٹ کے تو محمد بن عبی بکر کے ساتھ وہ کچھ لوگ شامل تھے خاموشی سے جو اس سیدنا عثمان کے خلاف عبداللہ بن سبا یہودی جو بظہر مسلمان ہو چکا تھا لیکن مسلمانوں کے خلاف ایک خفیہ تحریک اٹھائی اللہ کے نبی کے صحابہ کو آپس میں لڑانے کے لئے تو اس نے سیدنا عثمان کی خلاف پروپگنڈے کے طور پر اس کی تحریک کے ایک ارکان جو تھے لوگ انہوں نے اس خط کو اس انداز و شخص کے ہاتھ دیا کہ وہ راستے میں پکڑا گیا اور محمد بن عبی بکر کے پاس لائے گیا تو اس میں وہ حیران ہو گئے کہ سیدنا عثمان نے مجھے خط دیا ہے کہ ان کو گورنر بنا دو محمد بن عبی بکر کو اور اس بندے کو خط دے دیا ہے کہ محمد بن عبی بکر کو قتل کر دینا اسے گورنر کا عدہ نہیں دینا وہاں کے پہلے گورنر کو لکھ دیا یہ ایک پرابگنڈا اختیار کیا گیا تھا جس میں محمد بن عبی بکر غصے میں آئے کہ عثمان نے یہ کیا کیا ہے میرے ساتھ تو جب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا عثمان سے رابطہ کیا انہوں نے فرمایا کہ اللہ کی قسم ہے یہ خط میرا نہیں ہے میں نے نہیں لکھا تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ عثمان جھوٹی قسم نہیں کھا سکتے ان کی صداقت تو قرآن میں ہے اولائی کا ہم صادقون ان کی صداقت رب نے قرآن میں نازل کر دی ہیں رب سے بڑھ کر ان کے دلوں کو اور ذہنوں کو کوئی نہیں جانتا تو محمد بن عبی بکر بھی ان لوگوں کے ساتھ سیدنا عثمان پر جب حملہ آور لوگ ہوئے تو وہ بھی ساتھ شامل تھے ان تک پہنچے لیکن یہ کوئی خیر اللہ کی طرف سے ان کے حصے میں تھی کہ جب سیدنا عثمان کے پاس پہنچے تو انہوں نے محمد بن عبی بکر کو کچھ کلمات کہے وہ کیا کہے اس کی صراحت نہیں ہے جن روایات میں صراحت ہے وہ صحیح نہیں ہے کچھ بات ضرور کی بعض تاریخی روایات ہیں کہ انہوں نے کہا کہ بھتیجے تو ابو بکر صدیق کا بیٹا ہے اگر تیرا باپ تیری اس حرکت کو دیکھتا تجھے کبھی معاف نہ کرتا تو وہ اس بات پہ گھبرا کے فوری طور پہ عثمان سے نکل گئے رضی اللہ عنہ پر کوئی وار نہیں کیا لیکن وہاں تک پہنچے تھے تو اس لیے گفتگو کے اندر جو ٹاپک بیٹے نے اختیار کیا وہ مجھے بتائے دکھائے بغیر اس نے کچھ کیا ہے اس میں کچھ اور بھی غلطی ہیں خلاصتاً عامت المسلمین کے لئے جو بات میں نے کیا وہ یہی ہے کہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ مظلومانہ شہید ہیں جس تحریک کی بنیاد پر سیدنا عثمان کو شہید کرنے کی پلاننگ کی گئی تھی جو پچھے خفیہ ہاتھ تھے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا عثمان تجھے اللہ ایک کمیس یا کرتہ پہنائے گا مراد تھی اللہ کے نبی کی کہ اللہ تمہیں خلافت سے نوازے گا اور اراد المنافقون خلعہو منافق یہ خواہش کریں گے چاہیں گے کوشش کریں گے کہ کسی نہ کس طرح عثمان یہ خلافت چھوڑ دے یہ کرتہ یہ کمیس اتار دے لیکن تم نے وہ کرتہ نہیں اتار دے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عثمان کے خلاف آپ کی شہادت پر اٹھنے والی خفیہ ہاتھوں کی تحریک کو منافق کہا کہ یہ منافقوں کی تحریک ہوگی منافق چاہیں گے عثمان خلافت چھوڑ دے اس لئے بھائیو ایک بات ذہن میں رکھیں کہ میں نے ایک ٹاپک یہاں پر یہ بھی دیا ہے شاید کوئی گفتو کریں اس پر کہ صحابہ اور اہلِ بیعت کا دفاع ہم کیوں کرتے ہیں خلاصہ اس کا یہ ہے قاری زیار رحمان صاحب اس پر گفتو کریں گے ہمارے دین کا میار جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین امت کو دیا ہے اس کے پہلے امین اور سنبھالنے والے پھر لے کر امت کو آگے دینے والے وہ میرے نبی کے صحابہ اور اہلِ بیعت ہیں اس لئے اگر ان پر ہمارا ایمان متزلزل ہو جائے تو نہ اللہ کی کتاب باقی بچے گی نہ اللہ کے پیغمبر کے صیرت باقی بچے گی یہی وجہ ہے کہ دورِ حاضر کے ایک رافضی مفسر کراچی سے قرآن پاک کی تفسیر لکھتا ہے تو اس کے اندر قرآن کی آیات پر بات لمبی ہو جائے گی وہ ایک تنقید کرتا ہے کہ اس آیت کو ماذا اللہ کسی اور مقام کی قرآن کی کسی اور پارے کی آیت تھی اٹھا کر یعنی اللہ کی کتاب پر بھی ان کا ایمان مکمل نہیں ہے اور یہ بڑی عام بات ہے گو بظاہر کچھ لوگ کہتے تھے ہیں کہ نہیں اس فکر اور عقیدے کے لوگ جو اللہ کی کتاب کو لا ریب نہیں مانتے امت مسلمہ کے پریشر اور پبلکلی وہ یہ مان لیتے ہیں کہ نینے قرآن تو ٹھیک ہے لیکن وہ قرآن جو اللہ کے نبی کے صحابہ آپ کے خاندان آپ کی آہلِ بیل کے دفاع کرتا ہے اس پر ان کے دل مطمئن نہیں ہوتے تو خلاصہ یہ ہے جو میں باب بتا رہا تھا کہ صحابہ پیغمبر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لوگ وہ بھی صحابی ہیں جو صحابی نہ ہو وہ اہلِ بیت کا فرد نہیں ہو سکتا یہ ان کے پاس ایک دوہرے ڈگری ہیں ایک صحابی ہونا بھی اور ایک اللہ کی رسول کے خاندان کا فرد ہونا بھی ونہ صحابی ہونا یہ ایمان کی اصل اساس ہے اور اہلِ بیت کا فرد ہونا یہ اضافی ایک شان ہے ان کا تعلق میرے نبی کے خاندان سے بھی ہے تو یہ جو معاملات ہوئے تھے یہ بعض ذہنی میں رکھیں وہ خلافہ سیدنہ عثمان کی شہادت ہو یا سیدنہ حسین کی ہو یا سیدنہ علی کی ہو کسی بھی اس پاک بعض ہستیوں کی شہادتوں میں کسی بھی صحابی کا ہاتھ ہرگز نہیں ہے بھیک 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 بھ